لیٹرلی جب میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی میری بانچی تھی اچھا تو وہ اتنی رکاوٹ کے میرے لئے بددعائیں کیا کرتی تھی کہ یہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہمارے مامو جان نے اور ہمارے بچے بچیوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو لیٹرلی اس کے میرے لئے دعائیں کیا کرتی تھی جولی اٹھا کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جن کو واپس حسائیت میں لیا ہے یہ وہی تھی انہیں جنہوں نے خود بعد میں خود اسلام قبول کر لیا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف کیا کیونکہ انہوں نے جولیاں اٹھا کے شایخ صاحب میرے لئے بددعائیں کی میں نے جولیاں اٹھا کے ان کے لئے دعائیں کی اور بل آکر میری دعا ان کی دعا پر غالب آگی آپ تمام احباب کے سامنے تشریف لارہی ہیں بیٹی چاند احمد میں نے اپنی پچیس سالہ زندگی جو تھی وہ کرسچینٹی میں اچھی خاصی پریچنگ میں گزاری میں چرچ میں پریچ کرتی تھی کلام پیش کرتی تھی ایک آپ کہلیں کہ کٹر مسیحی تھی تو میرے بھائی کے جہاں ڈیوٹی کرتا ہے وہاں ایک انکل تھے گارڈ تھے ان کے لئے قرآن پاک لے کے ان سے رکھا ہوا تھا اور راشن بھی لے کے رکھا ہوا تھا اور میں اس قرآن پاک چھپا چھپا کے اپنی سیف میں رکھتی تھی اور درتی تھی کہ کسی دن میں اس کو کھول نہ نوں اکثر ایک دفعہ پکڑا کہ کھول کے دیکھوں تو صحیح کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی اس قرآن میں بھی یہ توڑی باتیں کرتے ہیں بائی بیل کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن اب یقین جانے ایک در تھا کہ جس دن میں اس قرآن کو پڑھا میں اس قرآن کو اپنا دل دے بیٹھوں گی اور وہی ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکی ایک رات وارث مامو کو کال کی اور ان سے کہا کہ وارث مامو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹی کوئی زندگی موت کی بات ہے تو میں نے کہا کہ ایسا ہی سمجھ لیں میں رو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ سب خیریت ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بس بغیر کچھ کہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں وارث مامو ہوا دیں اور میں نے ان سے پانچ منٹ کا یعنی سپیس لی کال پہ اور پانچ منٹ میں میں دعا کی لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں حق پہ ہوں سچ پہ ہوں تو بس پھر خدا منٹ اس کو ہو لینے دے آپ یقین جانے میری فیملی کو جلدی بتا چل گیا ایک رات میرے بابا نے وارث مامو کو گھر بولایا اور ان سے کہا کہ ہم چاند کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے پوچھ دیں کہ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اس کی شادی اس سے کر دیں ہم جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر پائیں گے ان نے کہا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں مجھے یہ تھا کہ مجھے پچھتاوہ نہ رہے کہ میں نے شاید اس دن پاپا سے بات کر دی تو پاپا مان جاتے تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا میں ایک مسلمان مرض سے شادی کروں گی آپ ایسا میرے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ کسی مسلمان سے میری شادی کریں گے تو ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لئے تھیار ہوں میری گھر میں ایک سناٹا چھا گیا اور اس خموشی کے بعد جو ہے یعنی سب فیملی والے رونے شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ ہم نے مذہب میں واپس آج ہو میرے پاپا نے آپ یقین جانے خود کو پھانسی لگانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے میری ماما نے خود پہ پیٹرول ڈال دیا اور خود کو جلانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے اور میں اپنے روم میں بیٹھی یہ کہتی تھی کہ اللہ اگر میں حق بھی ہونا تو میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے پھر بہرحال مجھے میری فیملی سے نکال دیا گیا اس در سے کہ میری بچہ سے دوسرے بہن بھائی بھی اس راہ پہ نہ چلے جائے میرے کرسچن کلیکس نے ہی میری فیملی کو پریشرائز کیا اس کو فیملی سے نکال دیں کیونکہ اگر آپ اس کو ملیں گے تو مزید لوگ بے عبدالوارس کی طرح چندہ کی طرح اسلام کو پھل کر رہیں گے مجھے آپ سب سے توقع ہے آپ سب اسلامی اداروں سے توقع ہے کہ اب آپ ہمارے لئے سٹیپ نے ہمارے اپنوں نے تمہیں چھوڑ دیا انہوں نے جو ہمارے ساتھ جبر کیا اس جبر کے بدلے آپ ہمارے ساتھ نیکی کریں اب آپ کیا سٹیپ لیتے ہیں نیو مسلم کے لئے جن پر یہ الزام لگایا جاتے کہ ان پر جبر کیا جا رہا ہے ہم پر جبر نہیں ہم پر جبر اسلام قبول کروانے والوں نے نہیں کیا بلکہ جن کے گھروں سے ہم آئے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد جبر تو ان کی طرف سے تھا تو مواحد ہے میری بہین اور میرے دوست you're a monotheist the last article of God on this planet آخری دلیل ہے تو اس دنیا کے اندر لے اللہ یکونہ لین ناسی اللہ حجت امبادر وصل تو آخری حجت ہے اس دنیا کے اندر تیرے بعد اندینے ہیں صرف لبیٹ دے گا اللہ اس کائنات کو جس دن مسلمان ختم ہو جائے گا you're the last light in this darkness اور میں اپنی اس بیٹی کا اس بچی کا غم سن کے رو رہا تھا وہاں پر میں اسے کہتا ہوں اور ساری بچیوں کو کہتا ہوں جس دن تیرے پردے کی عصمت کرنے کے لیے ایک غیور مرد بھی تجھے نہ ملے نا ہمارے دیرے پہ آجائیں انشاءاللہ تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا کوئی انشاءاللہ رزیز ہم علیل اعلان اعلان جنگ کرتے ہیں ہمارے قبیلے پہ اور ہمارے دیرے پہ آکے اگر کسی نے بھی ہمارے کسی بھائی ہماری کسی بین پہ ہاتھ بھی ڈالا خون ہم دیں گے گردنیں ہم دیں گے تیرے لیے انشاءاللہ دبرائینا لیکن لیکن دس از یور ووک میں نے اپنی زندگی میں گلے نہیں کیے کبھی جنگیں لڑی ہیں تنقیدوں کے بزار دیکھیں ہیں دشمنیاں کی ہیں دشمنیاں کی گئیں ہیں ہمارے ساتھ سفر تیرا بھی مشکل ہے ہر انسان کا سفر مشکل ہے کیا گمان کی ہے تُو نے اے مرد مومن کہ تُو جنت میں داخل ہو جائے گا ایسے ہی اور تیرے تجھے ان آگ کے دریاؤں سے گزارانی جائے گا جس سے میں نے قومیں گزارتی پیچھے زلزلے بھیجتے ہیں ان کے ایمان کو چک کرنے کے لیے تھم کتنا اس کیا تھا موسیقی